کرسچن ویڈ سارے موجود نے اسی اُتھے گئے ہیں تیلان سانو تے دکھ سی پر جدو اینا دے اسی الفاظ سنیں تو ساڑھے دکھ یقین مانو کہ ساڑھے جڑھے دکھ نے اُک کٹ گئے کہ جدو محبول نبی طاہر صاحب اُنا اے کہا کہ اے زیادتی نہیں اے ظلم ہے سو اے تُسی یقین کرو کہ کہنا الفاظانال ساڑھے یعنی کہ دکھ جڑیا ہے اس طرح ہوایا کہ ادھے ہوئے سو میں ہون بینتی کرنگا ڈی سیو صاحب ڈی پیو صاحب میاں آتف صاحب سارے موجود نے پر میں بینتی کرنگا مولانا محبول نبی طاہر صاحب نو کہ اپنا ایک میسج اچھا دین کیونکہ ایس گال نو پوری دنیا دے بہت زیادہ اچھالیا جا رہا ہے اچھالنا بھی چاہید ہے کیونکہ گرنانک صاحب دے درد دے ہوتے پتھراؤ کرنا یا اتھے آنا ہے بہت وڈی گال ہے پر پھر بھی ساڑے مسلمان ویر کامران اتاری صاحب کل موقع دے ہوتے پہنچے نے انہوں نے بہت اچھے طریقے نال سمجھایا ہے اور انتظامیہ ڈسٹنگ انتظامیہ چونکہ لیٹ ہوئی ہے انہوں اسی اتھے جا کے کلیم کیتا ہے پر پھر بھی کل پرابلم سالف ہوئی ہے سہون میری بینتی ہے سارے ہندھی ہمدردیاں میں ساڑے نال نے میں موہب النبی طاہر صاحب نے بینتی کریں گا کہ وہ اپنے الفاظہ نال ساڑے نال اظہاری ایک جہتی کریں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ننکانہ وہ واحد شہر ہے پوری دنیا کے اندر جہاں پر تقریباً بہت سارے مذاہب کے لوگ رہتے ہیں یہاں پہ ہمارے سکھ بھائی بھی موجود ہیں ہمارے مسیح بھائی بھی یہاں پہ موجود ہیں ہندو بھائی بھی ہمارے یہاں پہ موجود ہیں اور ہمارا ان کے ساتھ تعاون اس حد تک ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ربی علور شریف کا جلوس آیا تو ہمارے سکھ بھائیوں نے ہم پر گلپاشی کی اور اس سے اگلے دن بابا جی کا جنم دن تھا اور ہماری طرف سے گلپاشی ہوئی اور پاکستان بہت ملک ہے جس کے اندر خان صاحب بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس کو ہم ریاست مدینہ بنائیں گے ریاست مدینہ کے اندر یہی بات تھی کہ تمام جو عبادتگاہیں ہیں وہ تمام جو مذہبی حلقیں ہیں ان کے اندر وہ مقتدر ہیں اور عبادتگاہ کا عدب اور احترام ہر مذہب کا حق ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ بفضل ننکانہ نے پہلے بھی اس بات کا ثبوت دیا اور عملاً ثبوت دیا انشاءاللہ تعالیٰ اور قیامتہ بھی یہ ثبوت ہم دیتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ یہاں پہ سکھ مسلم دوستی کا جو ہے وہ بیان ثبوت ہے اور گردوارے کی دیوار کیا یا چرچ کی دیوار کیا اور یہ ساری دیوائیں ان کے لیے ہمارے لیے سب کے لیے مقدس ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم ان کے ساتھ اظہار یکجہتی بھی کرتے ہیں اظہار محبت بھی کرتے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ میں تو اکثر کہتا ہوں کہ ننکانہ یہ ایک عظیم گلدستہ ہے یہاں پر ہر گلیرہ رنگ و بوے دیگرست اگر آپ باغ میں چلے جائیں مختلف آپ کو پھول نظر آئیں گے یہاں پر آپ کو مختلف پھول نظر آئیں گے ان کی خوشبو علیدہ علیدہ ہے لیکن اسلام جو ہے وہ امن کا اور سلامتی کا اور محبت کا دین ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امن رحمت بن کر آئے وَمَا عَرْسَلْنَا كَئِ اللَّهِ رَحْمَةَ لِلْعَالَمِينَ انشاءاللہ تعالیٰ وَفَضْلِهِ تعالیٰ ننکانے کے اندر پہلے بھی امن تھا اب بھی امن ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ امن برقرار رہے گا اور جو امن کو خراب کرتے ہیں اللہ پاک جو ہے وہ کرم اور فضل والے معاملے فرمائے اور ان کو ہدایت عطا فرمائے پاکستان زندہ بھائے ہون میں بنتی کرنگا ایم پی اے صاحب بھی تھے آئے نے اونا نو کیوں بھی اظہاری ایک جہتی کرن اور جڑے اپنے پنجاب اسمبلی دی طرفوں جو آپ میسج لے کے آئے نے اور بھی سنگتہ نال سانجے کرنے سارے سکھ پائیاں نو میری طرفوں میں ادھا بہت ہی توڑے کے شرمندہ ہیں جو بھی باقیہ کل ہویا اور میں اکثر میٹنگاں دے بیچہ گو بھی پاہی مستان پاہی بھی بیٹھے ہون دے سی ہر امن کمیٹی دی میٹنز او دے بیچہ یہ مسال دننا ہے الحمدللہ کساڑے زلے ننکانے نو کدھی کوئی ایسا مسئلہ در پیش نہیں آیا کہ کسے بھی کمیونٹی دی عبادت گانو جی رہا نقصان کو چاہے جائے انشاءاللہ اسی توڑے نال دیوار بن کے کھڑے ہیں پوری ساڑی گورنمنٹ پورا پاکستان توڑے نال سکھ برادری دے نالا توڑی وجہ تو میرا زلہ ہے میرے زلے دے پوری دنیا تے مشہوری ہے صرف توڑی وجہ توڑی برادری بھی وجہ تو سکھ برادری دے بھی وجہ تو اور اگر مسئلہ انڈیویجوال سی انہوں دا انفرادی مسئلہ سی دو گروپان دا انہوں دی لڑائی ہوئی دو تین بندے سی او دے بچ ساڑا یا ساڑے پاکستان دا یا سارے مسلمانہ تے بلیم نہیں اسی کرانگے اس لئے کہ چند لوگ شہر پسند اناثر نے انہوں انشاءاللہ اسی کیفرے کردار تک پہنچا ہوں گے ساڑے سی ایم صاحب دویئی ساڑے پرائم نسٹر صاحب عمران خان صاحب جنہ نے تو باڑے نال انہی ہم دردی انہا پیار کیتا تو کردار کو رہ داری ستر اسی سال بعد کھول جو وہ صرف تو اڑی زات واسطہ ہے بابا جی واسطہ ہے اور سانو دے بچ کوئی مقصد نہیں سی اپنا انشاءاللہ تعالیٰ اسی ساڑا اے ننکانہ بابا جی دا زلہ اے دے بچ امن پہلے بھی سی اور انشاءاللہ تعالیٰ آن تک قیامت تک اے دے بچ امن ہی رہے گا انشاءاللہ انشاءاللہ اسی اپنی اقلیتان دے نال پورا ریاست مدینہ آڑا سلوک کریں گے ساڑے اسلام دے بچ بھی یہی ہے کہ اسی کسے بھی اقلیت میں جڑا ہے انہوں مجبور نہیں کر سکتے انہوں نہ اسی نقصان پہنچا سکتے ہیں تو آدیاں عبادت گامہ ہندواندیاں سکھا لیاں کرسچین دے چرچ مسجدہں ساڑے لئے قابل احترام اسی انشاءاللہ تعالیٰ احترام بہت شکریہ اور ساڑی جڑی ڈیمانڈ ہے ساڑی امن کمیٹی ساریت کے موجود ہے ڈی سی صاحب ڈی پیو صاحب انہوں نے سے بہت مشکور ہیں تو ساڑی ایکوی ڈیمانڈ ہے کہ انہوں سکھ مسلم دا جڑا فساد ہون دا درجہ دیتا جاوے کیونکہ مسلمان ویر ساڑے نال نے مولانا لالامہ صاحب ساڑے نال نے باقی مولوی ساڑے نال نے لہور تو کافی سارے دو تن گھڈیاں دے ویچ آ رہے ہیں صرف ایک فیملی ہے فیملی دے ویچ بھی صرف ایک یا دو میمبر نے ساڑی اپیل آکے انہوں نے سخت تو سخت کاروائی کی تجاوے وائی گروہ جی کا خالصہ